السلام علیکم تمام دوستوں کا شکریہ دا جو حکیم علی چینلز کو دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں پیارے دوستوں آج میں آپ کے لیے ہائٹ بڑھانے کے لیے ایک ایسا نسخہ لے کر آیا ہوں جس کے استعمال سے کچھ ہی دنوں میں آپ کی ہائٹ بڑھنے شروع ہو جائے گی پیارے دوستوں انسان کی زندگی میں ہائٹ بہت زیادہ امپورٹنس رکھتی ہے اگر انسان کا قد چھوٹا ہوتا ہے تو اسے ہسے زیادہ شرمندگی محسوس ہوتی ہے تو پیارے دوستوں اگر کسی کارن آپ کی ہائٹ نہیں بڑھ رہی ہے آپ کی ہائٹ جہاں پر ہے وہیں پر رکی ہوئی ہے تو آج میں آپ کو ایک ایسا نسخہ بتاؤں گا جس کے استعمال سے کچھ ہی دنوں میں آپ کی ہائٹ ہسے زیادہ بڑھ جائے گی اس نسخہ کا استعمال آپ کو پورے ایک مہینے تک کرنا ہے اور ایک مہینے کے دوران آپ کی ہائٹ ڈے وائے ڈے بڑھنی شروع ہو جائے گی دوستوں انسان کی جو ہائٹ ہوتی ہے وہ یا تو ماں باپ کی ہائٹ پر ڈیپینڈ کرتی ہے یا اس کے ہومین ہارمونس جو ہوتے ہیں ان پر ڈیپینڈ کرتی ہے تو دوستوں نسخہ بنانے کے لیے صرف تین چیزوں کا استعمال کیا گیا ہے جو بہت ہی آسان ہیں سستی ہیں جو آسانی سے آپ کو کسی بھی پنسار کی دکان سے مل جائیں گی پیارے دوستوں سب سے پہلے آپ کو برکت کا جو فل ہوتا ہے جسے گولر کہتے ہیں وہ آپ کو خوشک ہوا پچاس گرام لینا ہے جو آپ کو آسانی سے پنسار کی دکان سے مل جائے گا گولر انسان کی ہڈیوں میں کیلشیم کی ماترہ کو بڑھاتا ہے ہومین ہارمونس کو ہز سے زیادہ بڑھاتا ہے دوسرا آپ کو مصری پچاس گرام لینی ہے اور تیسرا آپ کو جیرہ پچیس گرام لینا ہے تو دوستوں نسخہ بنانے کے لیے آپ کو تمام چیزوں کو باریک صفوف کے روپ میں بنا لینا ہے اور اس کے بعد جب اس کا صفوف بن جاتا ہے تو آپ کو کسی بھی ڈبے یا شیشی میں یہ چینی کے برطن میں آپ کو اسے محفوظ رکھ لینا ہے اس کے بعد دوستوں استعمال کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ سوتے سمیں کھانا کھانے کے گھنٹا بعد آپ کو اس نسخے کا استعمال کرنا ہے اگر آپ کو گائیں کا دودھ مل جاتا ہے یا کیمل کا دودھ مل جاتا ہے کیونکہ کیمل کا دودھ جو ہوتا ہے اس میں کیلشم کی ماترہ بہت زیادہ ہوتی ہے اور اگر آپ کو کیمل کا نہیں ملتا تو آپ گائیں کے دودھ کے ساتھ بھی اس نسخے کا استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ کی عمر آٹھ سال سے کم ہے تو آپ اس نسخے کا استعمال نہ کریں اور اگر آپ کی عمر آٹھ سال اور اٹھارہ سال کے بیچ ہے تو آپ آدھا چمچ سفوف کا استعمال گائیں کے دودھ کے ساتھ کریں اور اگر آپ کی عمر اٹھارہ سال سے زیادہ ہے تو آپ ایک چمچ سفوف کا استعمال گائیں کے دودھ کے ساتھ کریں تو پیارے دوستو یہ طریقہ آپ کو پورے ایک مہینے تک کرنا ہے اور انشاءاللہ ایک مہینے کے بعد جو آپ کو ریزلٹس ملے گا وہ قابل تاریف ہوگا آپ کے جو ہومینز ہارمونز ہیں ان کی تعداد بڑھنی شروع ہو جائے گی اور آپ کی جو ہائٹ ہے انشاءاللہ اس میں حد سے زیادہ اضافہ دیکھنے کو ملے گا تو پیارے دوستو اگر آپ کو کچھ پوچھنا ہے تو آپ انٹ بوکس میں جا کر بھی مجھ سے پوچھ سکتے ہیں تو دوستو یہ تھی میری آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں شیئر کریں کمنٹ کریں اور اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جل سے جل میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تو ملتے ہیں اگلی نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے خدا حافظ